موسیقی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم سید یوسف عزق گلانی کو جو سزاز سنائی گئی ہے ان کا خیال ہے اعتزاز حسن صاحب کا فوجداری مقدمات میں مختصر فیصلہ نہیں سنایا جاتا کیا ان کا یہ اعتراض درست ہے آپ کے خیال میں اس کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ کی دیکھیں گزاریش یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ اور سکین کورٹ جو ہے ان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کیس میں مختصر فیصلہ سنائیں اور ہماری عدالتوں میں روزانہ اس قسم کے معاملات آتے ہیں کرمینل کیسز آتے ہیں ان کی اپیلیں یا پیٹیشنیں سنی جاتی ہیں اور مختصر آرڈر کیے جاتے ہیں تو ویڈ رسپیکٹ و اعتزاز صاحب میں ان کی اس بات سے اگری نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوئی اچھا جسٹس صاحب یہ جو فیصلہ ہے آپ کی بحصیت قانون دان کیا رائے ہے کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے جو سزا انہیں سنائی گئی پھر انہوں نے سزا بھگت ملی اب وہ اپیل تو کریں گے لیکن کیا یہ فیصلہ بہترین ہے یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے فیصلے بہترین یا برے نہیں ہوتے فیصلے آئین یا قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا ان کے خلاف ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے البتہ اسم کا ایک رائٹ اوف اپیل ہے اور اس کو جو ہے ریورس جو کیا جا سکتا ہے وہ صرف اپلیٹ کورٹ کر سکتی ہے اچھا آپ سے اب یہ جانا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم سید یوسف روزا گلانی صاحب کو سزا ہو گئی اب ان کو آرٹیکل 63 جی کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے کیا وزیراعظم صاحب کیا آئین اور قانون کے تحت اب وزیراعظم رہیں گے یا پھر کچھ مورل ڈاؤنز بھی ہوتی ہے کسی کیس کی کہ وہ اب اس سے استیفہ دے دیں دیکھیں ان کو آرٹیکل 63 جی میں سزا نہیں سنائی گئی ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ آرٹیکل 204 اور ان کو سزا سنائی گئی ہے کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو الزامات تھے جس میں عدالت نے ریڈی کول کا لفظ بھی استعمال کیا ڈس اوڈینس کا لفظ بھی استعمال کیا تو جب یہ بات ہوئی تو یہ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 1 کلاس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ چونکہ ڈس کوالیفکیشن کی طرف لے گئے کہ جاتا ہے اور اسی لیے جس سہیبان نے جو اس کا پیرا نمبر 2 ہے اس ججمنٹ کا اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے اور اس کو ایک میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس سمجھتے ہوئے ان کو سزا جو ہے وہ لور سائٹ پر بھی ہے کہ چونکہ آلٹی میٹری اٹیل سیریس کونسیکنسز اور وہ پھر سکسٹی تری ون جی کا ریفرنس بھی دے دیا ہے تو اس لیے ان کو سزا جو ہے لینینٹ رو لیا ہے کیونکہ ان کو یہ احساس تھا کہ اس کے یہ کونسیکنس بھی ہیں اور سائیملٹیلی سن کا یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ آلٹی میٹری سکسٹی تری آرٹیکل کے سب آرٹیکل 2 اور 3 کے تحد آئین نے اس کا طریقے کار ایک مختلف دیا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں آکے اپنے ہاتھ روک لیے تو اس حوالے سے بظاہر on the face of record اس آرڈر میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی البتہ یہ جب فیصلہ تفصیلی آئے گا اور اس کے بعد یہ اگر گراؤنڈ بناتے ہیں وہ پھر بات کی بات ہے کہ اس میں کیا کوئی غلطی نکالتے ہیں لیکن اپرینٹلی اس وقت اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے اچھا ان دفعات کے تیعت گئی ہے یا ان جو دفعات بطلب جو سزا دی گئی ہے وہ فرد جرم کے اندر وہ جرائم شامل نہیں تھے جن کے تیعت یہ سزا سنائے گئے یہ بھی اتراز اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتراز تو خیر ان کے وکیل صاحب ہیں ایک ہزار اتراز اٹھائے جا سکتے ہیں ہم بھی روز اتراز اٹھاتے ہیں وہ چونکہ ان کے وکیل ہیں بے شمار اتراز کریں گے یہ اتراز تو اپلیٹ کور سن لے گی لیکن میری نظر میں دیکھیں ایک بات ہے آپ نے کہا جرائم کی بات کی اتراز صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی بلکہ بھی میرے ساتھ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چار چوری کا تھا سزا قتل کی دے دی لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے یہ چوری یا قتل کے کیسز جو ہیں ایک ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر قتل کا کیس ہو تو چار یہ ہوتا ہے کہ فلا تاریخ کو فلا فرد کو آپ نے چتل کیا اس پر چارج کیا جاتا ہے وہ اگر ثابت ہوتا ہے تو سزا مست ہے اگر ثابت نہیں ہوتا تو ایکوٹل ہوتا ہے کنٹیمٹ کا جو کیس ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی آرڈر کو ڈس اوبے کرتا ہے جب ڈس اوبے کر دیتا ہے یہ عمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو شوکہ نوٹس دیا جاتا ہے وہ بعض اوقات اور اکثر اوقاتی ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جب آ جاتا ہے تو دیکھیں وہ ڈس اوبیڈینس کا ایک تو مکمل ہو چکا لیکن عدالت جب اس سے جوا مانتی ہے تو بعض اوقات وہ خود ہی کنسیڈ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پتا ہی ہو یا جو بھی ہوا اور وہ اس بات پر ازامند ہو جاتا ہے کہ میں اس کو عمل درامت کروں گا یا جب اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے تو عمل درامت کر دیتا ہے تو جب وہ عمل درامت کر دیتا ہے تو باوجود اس بات کے وہ ایک تو اس نے کمٹ کر لیا لیکن عدالت سزا نہیں دیتی اسی طریقے سے اسی پرنس پر دیکھیں کہ جب ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا اور سائملٹینیس لی ایک اور بازیر میں رکھیں کہ ایمپلیمنٹیشن کی پروسیڈنگ بھی چل رہی تھی جس پر دوبارہ ان کو شوکاز نوٹس دیا جس کا انہوں نے جواب دیا اور پوائنٹ بلینک کہا کہ میں اس پر عمل درامت نہیں کروں گا بلکہ مختلف جلسوں میں جا کے چاہے وہ میلسی کا ہو باولپر کا ہو لاہور کا یا صاحبیوں کا یہ اس کے بارے میں بیانات دیتے رہے اور کوٹ کے سامنے بھی یہ کہتے رہے کہ یہ ہے تو کنٹیمٹ کوٹ کے کیس میں جو کنٹیمٹر کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ بڑا ریلیمنٹ ہوتا ہے صرف اسی انسیڈنٹ کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس دوران کے تمام کنڈکٹ جو ہے اس کو افضل کیا جاتا ہے تو اگر کوٹ کو اندہ فیس آف کورٹ یہ کہا جائے کہ میں عمل طرامت نہیں کروں گا اور پھر تو آپ بہت سی باتیں جو مختلف جدہ کہتے رہے ہیں تو یہ یہ ساری باتیں ریلیمنٹ تھی تو بات یہ ہے کہ یہ الٹیمیلٹی تو فیصلہ تو عدالت میں کرنا ہے دیٹیل ریزن بھی عدالت میں دینا ہے لیکن بظاہر یہ اعتراض جو ہے وہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتا پرہ میں بجائی قتل اور چوری کے کیس میں اور کنٹیمٹ آف کورٹ کے کیس میں بہت مختلف یادستک ہوتی ہے قتل اور چوری کے کیس کا وہ پرنسپل جو ہے اس معاملے میں اس پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا اور چارج کو جو ہے وہ فریم اور اگر اس کے کمی بیشی یہ کوئی لیگلیٹی کے زمرے بھی نہیں آتی اچھا جیسے صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا اب ان کے اوپر جو ہے سزا بھی بھگت لی فرد جرم آئید انہ کے بعد سزا ہوگی انہوں نے بھگت لی اب وہ اپیل کریں گے اپیل کے بعد اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو وہ معاملہ سپیکر کے پاس جائے گا اور وہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں گی آپ صحیح جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ کرنے کا پادند ہے دیکھیں ایک بات سن لیں یہ جو ہے اگر مثال کے طور پر یہ اپیل میں تو جانا ہے ان کا حق ہے اگر اپیل میں اس کا آپریشن سسنن نہیں ہوتا تو تب تو یہ معاملہ سپیکر کے لیے اوپن رہے گا یہ سپیکر کے پاس جانے سے معاملہ صرف اسی وقت رکھ سکتا ہے جب اپیل میں اس کے آپریشن کو یہ سسپینڈ کروائیں اتروائی صورت یہ ہے کہ کل کو نیشنل اسمبلی میں کوئی بھی ایم این نے ایک درخواست کے ساتھ یہ جنگمنٹ ساتھ لگا کے پیش کر سکتا ہے سپیکر کو کہ جنب یہ معاملہ ہے یہ کم لٹھ ہو چکے ہیں کلاس یہ ایک ٹیکس کرتی ہے انہوں نے ریڈی کیول کیا ہے آپ نربانی کر کے اس کو بھیجوائیں سپیکر جو ہے اس کے پاس تیس دن کا کشن پیریڈ ہے لیکن یہ میکسیمم ہے وہ ایک دن میں بھی بھیجوائے سکتی ہے ایک گھنٹے بھیجوائے سکتی ہے لیکن اگر تیس دن میں اس نے آردر پاس نہ کیا تو یہ آتومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن میں بھی تین ماہ کا ایک کشن پیریڈ ضرور ہے وہ میکسیمم ہے یہ ضرور نہیں کہ تین مہینے لگیں وہ ایک دن بھی لگ سکتا ہے دیا ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے سینئر کانوندان جسٹس ریٹائر تارک محمود جن سے نے بات کی ان کا نکتہ نظر جانا ہے ناظرین بڑی دیوچس گفتگو انہوں نے آئی اور کانون کی روشنی میں کی ہے اور ایک چیز بڑی آہم میں انہوں نے کہا کہ اگر اپیل میں جاتے ہیں اور اپیل میں جا کے اس کا جو آپریشن ہے وہ اس سزا کا اگر وہ رکوانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر سپیکر جو ہیں اگر ان کے پاس یہ ریفرنس چلا جاتا ہے تو وہ پابند ہے تیس دن کے اندر وہ ریفرنس جو ہے وہ ناہلی کا وہ الیکشن کمیشن کو بھیجوانے کی پابند ہے لیکن کہ میکسیمم ٹائم ہے تیس دن کا تیس دن میکسیمم ٹائم ہے اسے ایک دن میں بھی کر دیں دو دن میں دس دن میں لیکن میکسیمم تیس دن کا ٹائم اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر تین مہینے کا میکسیمم ٹائم ہے جس میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا اب سوال یہ ہے کہ ابھی یہ اپیل میں جائے گا معاملہ اپیل کریں گے اپیل میں مہینہ لگ جائے دس دن لگ جائے جتنے بھی دن اس میں لگیں یہ اس کے بعد جو ہے معاملہ کر دیکھا جائے تو میکسیمم یہ چھے مہینے کا کونس ٹائم جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس چھے مہینے میں ناظرین نئے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں یا حکومت نئے الیکشن اناؤنس کر دیتی ہے تو پھر جو خط لکھنے کا معاملہ ہے وہ کہاں پہ جائے گا اب کیا نئی حکومت جو ہے وہ خط لکھنے کی پابند ہوگی یا پھر جو وزیراعظم نیا اگر سیگر یوسف رضا گلانی صاحب پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ ریزائن کرتے ہیں تو کیا نیا وزیراعظم خط لکھے گا جس کا فیلحال کوئی امکان نظر نہیں آتا کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو بھی وزیراعظم ہوگا وہ خط نہیں لکھے گا تو اب جو خط لکھنے کا معاملہ ہے وہ جو قطوع ہے لیکن باقی جو اس سے معاملات جڑے ہیں وہ جاری ساری ہیں ان کے اوپر ڈسکیشن ہو رہی ہے ان کے اوپر عدالت بھی نوٹس لے رہی ہے لیکن خط لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ بعدی نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ آنے والی حکومت شاید اس پر بات کریں ناظرین اس پر ہم مزید بات کریں گے اسی مسئلے پر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ سائید